دھماکے کی سی سی ٹیوی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے مشکوک گاڑی ہوتل کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی پولیس حکام کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ مشکوک گاڑی ہوتل کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھے جس میں مبینہ طور پر دھماکہ خزمواد موجود تھا اور جس کے بھٹنے سے یہ نقصان ہوا دھماکے کی سی سی ٹیوی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے جو کہ آپ اسرک ٹیلیویون سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے مبینہ طور پر جس میں دھماکہ خزمواد موجود تھا اور یہ ہوتل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پارکنگ میں لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے پھٹنے سے یہ اتنا نقصان ہوا اور وہاں پر دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا دھماکے کی سی سی ٹیوی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے جو کہ آپ اسرک ٹیلیویون سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں پولیس حکام کا ایک کہنا ہے کہ مشکوک گاڑی ہوتل کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی سرینہ ہوتل کی پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چار افراد جامحک اور تیرا افراد زخمی ہوئے دھماکے سے قریبی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے آئی جی پلوچستان پولیس کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے دھماکے کی جگہ کو سین کر دیا ہے اس دھماکے میں اسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو اجاز احمد اور اسسٹنٹ کمیشنر جعفر آباد بلال شبیر بھی زخمی ہوئے تاہم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ سی سی ٹیوی فوٹیج جو کہ آپ اس وقت ٹیلیویون سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے مبینہ طور پر جو کہ مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے اور اس میں وہ دھماکہ خزمواد مبینہ طور پر موجود تھا جس کے پھٹنے سے یہ دھماکہ ہوا اور اتنا نقصان ہوا تاہم پولیس کے جانب سے ابھی سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور مزید شواہد کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے زیولہ لانگف کا کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات جا رہی ہیں اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تاہم پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا ہوتل کی جو مرکزی امارت ہے وہ محفوظ رہی اور اس پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو آگ بھی لگی مزید جو قریبی مارتیں تھیں جو گاڑیاں تھیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے